نیوز روم وہاں پر ایک گینگسٹر اتیق احمد اور اس کے بھائی جو دونوں گرفتار ہیں سجای آفتہ ہیں ان کو دوسرے معاملوں کی سنوائی کے لیے لیا گیا تھا اور ہسپیٹل میں ان کی میڈیکل جانچ کے لیے ان کو لے جایا گیا پولیس کے گھیرے میں پولیس کی گاڑی میں بہت سی پولیس تھی وہاں پر جیسا کہ بعد میں آئے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اور پولیس کے گھیرے میں جب ان کو لے جا رہے تھے اس وقت وہاں ٹی وی چینلوں کے لوگ کیمروں کے سامنے مایکرو فون ان پر لگائے ہوئے ان سے بات کر رہے تھے پوچھ رہے تھے ترہ ترہ کے سوال کر رہے تھے اچانک ایک ہاتھ دکھتا ہے کیمروں کی فریم میں وہ ہاتھ اتیق احمد کے سر پر ایک پسٹول ٹکاتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے ایک پل لگتا ہے کسی کے سر پر اگر پسٹول ٹکا کر گولی چلائی جائے تو ایک پل لگتا ہے ختم ہونے میں اس کے بعد اس کے بھائی کو بھی اسی طرح سے مار دیا گیا دونوں کے مرد جانے کے بعد دونوں کے گر جانے کے بعد بھی شاید تین ہتیارے تھے وہ لگاتار گولیاں چلاتے رہے ان کے اوپر اور جتنا ویڈیو کو دیکھ کر مجھ کو پتا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آس پاس کی پولیس اس نے ایک بھی گولی چلائی ہو ایسا اس میں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے لیکن میں آج اتوار کے صبح صبح آپ سے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آگے جا کے اور باتیں آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ گولی چلانے والے تینوں ہتیارے پولیس کی موجودگی میں پولیس کی گرفت میں آ جانے کے بعد بھی اس کے پہلے بھی گولیاں چلاتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد بھی لگاتار جائشری رام کے نعرے لگا رہے تھے جائشری رام کا نعرہ ابھی بڑی سہولیت کا ہو گیا ہے اس کو ترہ ترہ کے مجرم اپنے پکش میں استعمال کر رہے ہیں مجھ کو نہیں لگتا کہ اگر رام کہیں پر ہیں تو وہ اس سے سہمت ہوں گے لیکن اس نعرے کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے اس طرح کے قاتلوں کو ساتھ دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے قاتل قتل کرنے کے ساتھ اس نعرے کا استعمال کر رہے ہیں کہیں پر کسی بلاتکاری کو بچانے کے لیے جلوس نکل رہے ہیں تو اس میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے رام کا نعرہ ہندوستان کا راشتری یہ جھنڈا ان سب کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے اس طرح کے کاموں میں میں نہیں جانتا کہ سمیدھان سہمت ہے کی نہیں میں یہ بھی نہیں جانتا کہ رام اگر کہیں پہ ہیں تو وہ اس سے سہمت ہے کی نہیں لیکن یہ جمین تو رام کی ہی جمین کہی جاتی ہے اتر پردیش کی یہ وہی ایودیہ والی جمین ہے جہاں پر رام لالا کا بہت بڑا مندر بن رہا ہے یہ وہی جمین ہے یہ رام کے نام پر بنی ہوئی سرکار کا یوگی راج ہے اور طاقتور مکھ منتری ہیں خاصے طاقتور ہیں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے اور مجھ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان میں اور کسی بھی مکھ منتری نے اپنے کہے ہوئے کے بعد اتنی تیجی سے اس کو سچ کر کے یا سچ ہوتے ہوئے دکھا کر کوئی کام کیا ہو پہلے اتیق احمد کا جو بیٹا فرار تھا پچاس دنوں سے اس کو اور اس کے ایک ساتھی کو گولیوں سے مارا گیا اس کے کفن دفن میں بھی اتیق احمد نہیں جا پایا اب اتیق احمد اور اس کے بھائی کو مار دیا گیا میں نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ رفتار سے کسی کو مٹی میں ملایا جا سکتا ہے کیا اور اس رفتار کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے سپریم کورٹ کو آج ایک امرجنسی میٹنگ کر کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اسی لوگ تنتر میں انصاف کے سرفتار سے کیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے دو ججوں کی بینچ نے ابھی مارچ کے مہینے میں جب اتیق احمد نے ایک پیٹیشن لگائی کہ اس کو جان کا خطرہ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو اتر پردیش میں مار ڈالا جائے گا تو ان دونوں ججوں نے اس کو خارج کر دیا پیٹیشن کو خود اتیق احمد سے اتر پردیش کو اتنا خطرہ دکھ رہا تھا سرکار کو کہ اس کو باہر رکھا گیا تھا گجرات کی جیل میں اور وہاں سے کسی کام کے لیے عدالتی کام کے لیے کسی کام کے لیے اس کو لے کے یہاں آتے تھے یہ حالت ہے اور سپریم کورٹ نے ابھی ابھی اس کی حفاظت کی اپیل کو خارج کیا تھا اور میرا کھال ہے کہ ابھی دوسرے کچھ نیتا یہ چرچہ کر ہی رہے تھے کہ بیٹے کی طرح اتیق احمد کو بھی مار ڈالا جائے گا اتیق احمد کے بیٹے کا جب انکاؤنٹر ہوا مُڈھ بھیڑ موت یا ہتیا جو بھی ہے ہوئی اس کے پہلے بھی کچھ نیتاؤں نے لگاتار ٹوٹر پر پوسٹ کیا تھا کہ اگلے دو چار دنوں میں اس کے بیٹے کا انکاؤنٹر ہو جائے گا عدالت میں کئی ماملوں کی سنوائی ہوتی ہے جج بیٹ کر دیکھتے ہیں وہ خبروں کو بھی دیکھتے ہیں اس کے پہلے ان کو دیکھتا ہے کہ کہاں کیسا انکاؤنٹر ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کے سامنے ایک نجریہ ایک نجارہ پیش کرنے کے لیے بھی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہوں لیکن اب آج کچھ بنیادی سوال اٹھ رہے ہیں اس لیے میں صبح صبح آپ کے سامنے ہوں پہلا بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جس پردیش میں کانون کا راج کہا جاتا ہے جہاں پر سمیدھان کی شپت لینے کے بعد میں مکھے منتری کام کر رہے ہیں کام چلا رہے ہیں حالانکہ ان کا بلڈوزر ان کا مُڈھ بھیڑ یہ سب کچھ ایک خاص تپکے کی طرف فوکس کیے ہوئے ہیں ایک خاص تپکہ ان کے نشانے پر ہے ان کی بھاشا ان کے شبد ان کا لہجہ ان کی سرکار جن عمارتوں کو رنگ پینٹ کرتی ہے وہ یہ سب کچھ نشانہ تیہ ہے اس کا اور جیسا کہ اس دیش میں ایک نئی بھاشا آئی ہے کہ لوگوں کے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے تو یہ بلڈوزر جو ہے اس میں بھی کوئی ایسا سنسر لگا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نشانہ کون ہے کون سی پوشاک ہے بندوقوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے چاہے موالیوں کی رہے چاہے پولیس کی رہے اتر پردیش میں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے ان میں بھی کوئی ایسا سنسر لگا ہو ہے جو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی پوشاک نشانہ ہے اب آج جس بنیادی سوال کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں آج سب کچھ عدالتوں کی جرورت بچ گئی ہے سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایک ماملہ دو ہزار پانچ سے ماملہ چلے آ رہا ہے جب بس اپا کے ایمیلے کی ہتیا کا ماملہ درج ہوا اتیق احمد پر اور اتیق احمد خود اسی اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی کا سانسد رہ چکا ہے پانچ بار ایمیلے رہ چکا ہے اور پچھلی بار جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اتیق احمد فولپور سے سانسد تھا جو کی نہرو کی لوگ سبح سیٹ تھی جہاں سے بعد میں وشونات پرطاب سہیں بھی سانسد ہوئے تھے لیکن یہ جاہیر ہے کہ اس کے خلاب سو سے ادھیک ماملے درج تھے یہ شریف تو تھا نہیں تھا تو گینگسٹر لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک گینگسٹر کو سجا دینا کیا عدالت کا کام ہے یا چونکہ عدالتیں سمیں پہ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں اس لیے اتر پردیش کی پولیس بھی یہ کام کر سکتی ہے اس پولیس کے گھیرے میں موالی بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ بنیادی سوال ہے کہ کیا ہم کو اس دیش میں اب عدالتوں کی جرورت رہ گئی ہے کیا سمیدھانی جرورت کے مطابق اتر پردیش میں کوئی مانوادھی کار آئیوگ ہے کیا کوئی الپسنکھیک آئیوگ ہے کیا ہندوستان میں کوئی مانوادھی کار آئیوگ ہے کوئی الپسنکھیک آئیوگ ہے کیا الہاباد جو کی اب پریاغ راج ہے اس پریاغ راج میں ہائی کورٹ بیٹھتا ہے دیش کا سب سے بڑا سب سے بڑا ہائی کورٹ ہے سب سے ادھیک جج ہیں وہاں پر اس کی بینچ ہے لکھنوں میں تو کیا الہاباد کا یہ ہائی کورٹ یہ جج اپنے بنگلے سے شاید کچھ کلومیٹر دور ایسا جو ہوا ہے کیا ان میں سے کوئی اس کا نوٹیس لیں گے یا ادالنتے بھی یہ مان کر چل رہی ہے کہ گینگسٹر کو سجا دینا ہمارے لیے آسان نہیں ہے تو یہ سڑکوں پہ لوگ جو انصاف کرنا ہیں کر لیں یہ ایک سوال اٹھتا ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کل رات یہ موتیں ہو چکی ہیں جو گینگسٹر مرا ہے وہ لوگ سبھا کا پچھلا سدسی تھا بھوتپور سدسی وہ ویدان سبھا کا کئی بار سدسی رہا ہوا ہے تو میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا اتر پردیش کی ویدان سبھا اور دیش کی لوگ سبھا اس کی طرف سے بھی کوئی شرد دھانجلی کا کوئی سندیش آئے گا کیا یہ لوگ بھی کچھ کہیں گے یا کہ ان کا ایک سدس گینگسٹر ہو گیا ہے تو اب اس کو شرد دھانجلی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے لوگ تنترے کے کچھ بنیادی سوال ہیں یہ قانون کے تحت جانچ تو ہو جائے گی موکھ منتری یوگی آدیت تینات نے کوئی شاید جوڈیشیل انکوائری آرڈر کر دی ہے تو نیایق جانچ چلتے رہے گی ہم کو اس دیش میں بہت ساری نیایق جانچوں کا حشر معلوم ہے اس کا کیا ہوگا اس میں مجھ کو زیادہ فکر نہیں ہے فکر مجھ کو یہ ہے کہ دو دن پہلے بیٹے کا دو دن بعد باپ اور چاچا کا جس طرح سے یہ مڈبھیڑ ہتیا ہو رہی ہے مڈبھیڑ چاہے پولیس کرے چاہے موالی کرے چاہے کوئی کرے کیا اس میں عدالت کے سوچنے کا کچھ ہے کیا اس دیش کی عدالت کو کچھ سوچنا ہے اس میں یہ بنیادی سوال مجھ کو پریشان کرتا ہے کہ اتر پردیش کے ایک منتری یا ویدھائی کوئی بھاجپا کے بڑے نیتا ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ کرموں کا پھل اسی جن میں بھوگتنا پڑتا ہے اب یہ کیسے کرم ہے اور کس کے کرم ہے اتی احمد کے کرم تو اچھی طرح سے درج تھے لیکن رام کی جن مبھومی ایو دیا والے اتر پردیش میں راج کر رہے ایک سنیاسی پوشاک والے مکھ منتری یوگی آدیت تینات اگر اپنی جمہداری پوری نہیں کر پا رہے ہیں ایک قیدی کو بچانے کی تو کیا یہ بھی جنم میں بھوگت نہ ہوگا ایسے کئی بنیادی سوال ہیں کچھ دھارمی ہیں کچھ آدھیاتمی ہیں کچھ کانونی ہیں لیکن پریشان کر رہے ہیں کل رات سے مجھ کو اور میں یہ دیکھ کر بھی حیران ہوں کہ جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں رام کا نام لے راج نیتی کرنے والے رام کا نام لے جھنڈ ڈنڈ لے کر نکلنے والے رام کے نام پہ جڑا ہوا ایک رنگ اس کے کپڑے پہننے والے ان میں سے کسی کا مونی کھلا ہے کل سے کہ بھئی ہتھیاروں تم رام کا نام کیوں لے رہے ہو تم کو رام نے کہا تھا کیا ان کو مارنے کے بہت تلکی کے ساتھ اور بہت نارازگی کے ساتھ بولا جانے والا نارا ہے جائشری رام ایک حملے کی طرح جو بولا جاتا ہے اس نارے کو سوچ رہا ہوں میں وہ نارا گونجتے رہا گولیوں کے ساتھ لہو بہ رہا ہے لاشوں سے پولیس کے گھیرے میں ہیں اور کوئی رام کے بھکتوں میں سے کسی کو میں نہیں دیکھا ہے کل رات سے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک رام کے نام کے استعمال پہ ان کو دککت ہوتی ہو ان کی دھارمی بھاونائیں آہت ہوتی ہیں میرے حساب سے یہ بھی بنیادی سمجھ ہے بنیادی خطرہ ہے کہ جب ہم نفرت کو ہنسا کو ایک دھارمی منجوری دینے لگتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کی منجوری ہو کسی دوسرے دھرم کے عشور کا نام لے کر کی گئی ہتیہ ہو کوئی بھی ہو ابھی چونکہ یہ ہتیہ ہوئی ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آج کوئی سندر بنی ہی ہوں لیکن آج مجھ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کئی لوگوں کو یہ آسان لگ رہا ہے کہ عدالتیں جب موالیوں پر مجرموں پر کابو نہیں پاس سکتی تو یہی ہونا چاہیے یہی آسان طریقہ ہے سپریم کورٹ اپنے بارے میں سوچے اتر پردیش میں پولیس نے یہ لگاتار گھوم رہی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جائے شری رام کا استعمال پسٹول کے دھماکوں کے ساتھ گولیاں چلانے کے ساتھ اور لہو بہانے کے ساتھ جیسا ہو رہا ہے اس پہ ہندو دھرمالووں کو رام کے بھکتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اگر وہ اس ہنسا کے ساتھ نہیں ہیں تو پہلی بات دوسری بات اتر پردیش کی سرکار اور دیش کی سرکار کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن مجرموں کو لے کے جا رہے تھے اور جن نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن لگائی ہوئی تھی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے میں نے ابھی تک جتنے سو پچاس ویڈیو دیکھ لیے ہیں کل رات سے ان ہتھیاروں پہ ایک بھی گولی چلاتے مجھ کو یوپی کی پولیس نہیں دیکھی ہے یہ یوپی کے پولیس کے سوچنے کی بات ہے کہ ایسی ہتھیا ہو رہی ہے اس کے گھیرے میں اس کی ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے لوگوں کی ہتھیا ہو رہی ہے اور وہ کسی بھی طرح سے کوئی گولی نہیں چلا رہی ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے عدالت اپنے بارے میں سوچ جائے شریری رام کے بھکت ان کے بارے میں سوچ سمیدھانک سنستھائیں اپنے بارے میں سوچیں اس کے بیچ میں آپ ان سب کے بارے میں سوچ آپ دھرمالو نہیں ہیں تو بھی سوچ آپ جج وکیل نہیں ہیں تو بھی سوچ آپ سوچ کہ آج ایک مجرم ان کے گھرے میں تھے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس مجرم کو فانسی کی سجا نہیں دی گئی تھی مارنے کی سجا نہیں دی گئی تھی اس کو سجا ابھی تک عمر قید ہوئی تھی جس پہ اوپر کی عدالتوں میں اپیل باقی تھی لیکن اس کو مار ڈالا گیا پولیس کے گھرے میں سوچ یہ اس بارے میں دیش کہاں جا رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے نیتا جو کہا سو کیا مٹی میں ملا دیں گے اور جائے شری رام اس میں مغد ہیں چلیئے پھر آپ کے سامنے رہوں گا